اور پھر ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جس نے نہ صرف تاریخ کا رخ موڑا بلکہ وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی ایسی جنگ بھی بن گئی جس کے اکثر مناظر کو کیمرے کی آنکھ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا سپین اور امریکہ کے درمیان اس جنگ کا نتیجہ کیا رہا اور اس جنگ کے دوران اہم کردار ادا کرنے والا بحری جہاز جس حال کو پہنچا یہ جاننے کے لیے ایک دفعہ پھر چلتے ہیں عبدالعزیز خان کے پاس یو ایس ایس مین کی تباہی کی خبر امریکی اخباروں نے ملک کے ہر کونے تک پہنچا دی آخر امریکہ نے سپین کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا یہ جنگ نہ صرف کریبین بلکہ ایشیہ تک بھی پہنچ گئی یہ جنگ نہ تو پیوبا میں شروع ہوئی اور نہ ہی اس کے قریب اس جنگ کی پہلی جھڑپ منیلا بے میں ہوئی جو کہ فلپینز میں واقع ہے فلپینز کے منیلا بے کے اندر ہسپانوی بحری بیڑے نے کئی گھنٹے ایڈبرل جورج ڈیوی کے بحری بیڑے کا مقابلہ کیا مگر آخر امریکی جہازوں کی گولہ باری سے تمام ہسپانوی جہاز تباہ ہو گئے اور جو بچ گئے انہوں نے ہتیار ڈال دیئے کیونکہ یہ فلم کیمرہ ایجاد ہونے کے بعد پہلی جنگ تھی اس وجہ سے اس جدید ٹیکنالوجی کا بھی اس جنگ میں پھرپور استعمال کیا گیا تھامس ایڈیسن کی کمپنی نے یہ فلم بنائی جس میں وہ ایکٹرز اور نقلی بندوخوں کے ذریعے کیوبا کے لوگوں پر سپین کی طرف سے کیے جانے والے مظالم دکھا رہے ہیں لیکن کیونکہ کیمرے کو اصل میدان جنگ میں بھی لے جایا گیا اس وجہ سے دنیا نے سب سے پہلے ایک اصل جنگ کے مناظر فلموں کے سکرین پر دیکھے اس فلم میں امریکی زخمیوں کو کشتی کے ذریعے میدان جنگ سے نکالا جا رہا ہے آخر اس سال یعنی اٹھارہ سو اٹھانوے کی دسمبر کو امریکہ اور سپین کے درمیان ٹریٹی آف پیرس سائن کی گئی اس ٹریٹی کے تحت کیوبا پر سے سپین کی حکومت ختم ہو گئی اور اختیارات امریکہ کے حوالے کر دیے گئے اس کے علاوہ پورٹریکو اور چند اور جزیروں کو بھی سپین نے امریکہ کے حوالے کر دیا یہ جنگ جس نے امریکہ کو ایک عالمی طاقت کے طور پر دنیا کے آگے پیش کیا شروع ہوئی تھی ہواینہ کی بندرگاہ میں ہونے والے ایک دھماکے سے جس کی وجوہات آج تک معلوم نہ ہو سکیں اور اس دھماکے کا چشمدید گواہ سٹی آف واشنگٹن آج سمندر میں پڑا ہے دھماکے کے بعد ہونے والی کوٹ اف انکوائری میں اس جہاز کے کپتان کیپٹن فرانک سٹیونز اور کچھ دوسرے عملے نے اپنے بیانات بھی درج کروائے آج اس جہاز کی وہ کھانے کی میزیں جن پر ہنگامی حالات میں آپریشن شروع ہو گئے تھے اب باقی نہیں رہی مگر لوہے کی چیزیں ابھی بھی ویسی کی ویسی ہیں اس کی ایک لوہے کی آرج بھی اسی طرح سے کھڑی ہوئی ہے اور اس کے نیچے سے اکثر مچھلیاں گزرا کرتی ہیں جنگ ختم ہونے کے بعد یہ جہاز ایک مسافر بردار جہاز میں تبدیل کر دیا گیا اور اگلے دس سال تک یہ امریکہ سے مسافروں کو کیوبا پہنچایا کرتا تھا سن 1908 میں سٹی آف واشنگٹن ریٹائر ہو گیا اور اسے بروکلن نیو یورک میں کھڑا کر دیا گیا تین سال بعد اسے لکن باق سٹیم شپ کمپنی نے خرید لیا اور اسے کوئلے کی منتقلی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اگلے چھ سال تک یہ ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ کوئلہ لے جاتا رہا آخر جولائی کی دست تاریخ کو انیس سو سترہ میں یہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہوا اس سفر میں اس کو اور سنی کا نامی ایک اور جہاز کو رسی کے ذریعے سمندر میں ایک ٹک بوٹ کے ذریعے کھیچا جا رہا تھا اچانک سمندر کم ہونے کی وجہ سے یہ تینوں جہاز ایک کورل ریف پر چڑ گئے یہ کورل ریف وہی کورل ریف ہے جس پر ہم آج ڈائیو کر رہے ہیں جولائی کی پندرہ تاریخ کو سن انیس سو سترہ میں باقی دونوں جہازوں کو دوبارہ تیرا دیا گیا مگر سٹی آف واشنگٹن کبھی نہ تیر سکا موسیقی 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 تب سے اب تک سٹی آف واشنگٹن اسی جگہ پڑا ہوا ہے اور آج یہ دنیا کی خوبصورت ترین ریفز میں شمار ہوتا ہے اور یہ فلوریڈا کیز کی نیشنل مرین سینکچوری کا حصہ ہے تاریخ کی گہرائیوں سے بائی عبدالعزیز خان یہ تا آج کا خبروں سے آگے اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی